آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کچھ ایسی باتیں جو آپ کو کسی بھی سرجری کے کرانے سے پہلے دھیان میں رکھنی چاہیے جب بھی آپ کوئی سرجری کرانے چاہتے ہیں سرجن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کچھ سرجری کرانے کی ضرورت ہے تو آپ کے مند میں بہت سارے کنفیزن ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو کھالی پیٹ آنا ہے وہ کہتا ہے کچھ کھون کی جاچے کرانے کی آنی ہے کچھ کیس میں اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری ہے تو آپ کو اس ڈاکٹر کا کلیرنس لے کے آنا ہے پری انیس تھرٹک چکپ کرانے کے آنا ہے تو اتنی ساری دکھتے یا آپ کے مند میں کنفیزن ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے کیا جائے اس کے علاوہ آپ کو صبح ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے جس دن اوٹی کلین کی گئی ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں آخر تک آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ کس پرکار کی سرجری میں آپ کو کس طرح کی پریکوشنس رکھنی چاہیے اور آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہسپتال جانا چاہیے تو شروعات کر لیتے ہیں دیکھئے سرجری جو ہیں وہ کچھ طرح کی ہوتی ہیں کچھ بائنر سرجریز ہوتی ہیں کچھ میجر سرجریز ہوتی ہیں انہی کی حساب سے ڈاکٹر آپ کی جاچے آپ کو بتاتا ہے چھوٹی موٹی سرجریز ہوتی ہیں جو لوکل انیستیسیا میں بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو بہت کچھ ایسا کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہت ہاں جہاں پہ آپ کو انیستیسیا دینی کی ضرورت ہے یا آپ کو تھوڑا سا بیہوشی یا سیڈیشن کرنی کی ضرورت ہے تو آپ کو ایک پہلی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کو کھالی پیٹ رہنا ہوتا ہے تو کم سے کم 8 سے 12 گھنٹے کا فاسٹنگ اسٹریٹ رہے تو بہت اچھا ہے اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کھا لیا اور بیہوشی کی دوہ دے دی گئی تو آپ کو کئی بڑا اُلٹی آنے کی چانسز رہتے ہیں اور اگر وہ اُلٹی کا مٹیریل آپ کے لنگس کی طرف چلا جائے تو پھر مریض کی جان بھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ آپ کی جاچے کی جاتی ہیں جس کو پری انیستیس سے چیک اپ کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا رسک تو انوالو نہیں ہے جس کو پہلے سے ہی دیان رکھا جائے کہیں کوئی آپ کو کارڈیا کی ہارٹ کی پروبلم تو نہیں ہے اگر لنگس اگر کمزور ہیں آپ کو آستما کی بیماری ہے یا اور کوئی دوسری بیماری شامل ہے آپ کو ڈائبٹیز ہے بلڈ پریشر ہے اس طرح کی اگر بیماریاں ہیں تو ان کو پہلے سے ہی دیکھ لیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ کھون کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہو سکتا آپ کے شریر میں ایسا کوئی انفیکشن ہو جن کو ہم وائرل مارکرز کہتے ہیں تو کئی بار پیشنٹ کہتا ہے بھی ان کو کرانے کی کیا ضرورت ہے بنا وجہ ایک خرچہ کرا رہے ہیں ایسا نہیں یہ آپ کے لیے فائدہ کی بات ہے ڈاکٹر کے لیے بھی بچاؤ کی بات ہے آگے جو مریضوں پر سرجری ہونی ہے ان انسٹرومنٹ سے جو آپ کے اوپر یوز ہونے ہیں یا آپ کے اوپر جو انسٹرومنٹ یوز ہوا ہے پہلے کسی دوسرے مریض پہ بھی وہ انسٹرومنٹ یوز ہوا ہوں گے تو اگر کسی ایک کو کوئی وائرل انفیکشن رہا ہوگا تو وہ دوسرے کو لگنے کی چانسز ہو سکتے ہیں اگر ٹھیک سے انسٹرومنٹ کو اسٹرلائز نہ کیا جائے تو کچھ انسٹرومنٹ کو تو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے ایوین انفیکٹی کیسز میں یوز کرنے کے بعد یا وہاں پہ کچھ تو ڈسپاؤزیبل چیزیں یوز کی جاتی ہے تو اس لئے آپ کو پہلے وائرل مارکر جس میں اپیٹیٹیز بی اپیٹیٹیز سی اور اچائی وی وغیرہ کی جاتی ہے کچھ آپ کی بلٹ کی جاتی کی جاتی ہے جنہی یہ دیکھا جاتا کہ آپ کے اندر خون کا لیول کتنا ہموگلوپن کتنا اگر زیادہ خون کم ہوتا ہے تو پھر آپ کو بلٹ کا انتظام کر کے رکھنا پڑتا ہے سلجری کی دوران اس لئے آپ جب بھی سلجری کرانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کئی بھر پرچے پر لکھ دیتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے تو تین چیزیں آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی پہلا اپنا ڈیٹ اور ٹائم کنفرم کر لیں دوسرا اگر ڈاکٹر نے فاسٹنگ بولا ہے تو آپ کچھ بھی نہ کھائے پیئیں صبح اٹھنے کے بعد اور سیدھے آپ اپنے سمجھے پہ اسپتال پہنچ جائیں تیسرا اسپتال جانے سے پہلے یہ سلجری شروع ہونے سے پہلے وہ ساری جاتے ضرور کرا لیں جو ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کی تھی ادروائز آپ کی سلجری لیٹ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر اگر آپ کو کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے تو اس کو ڈینائے نہ کریں وہ آپ کے فائدے کے لیے اور باقی مریضوں کے اور ڈاکٹر کے فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے تو مجھے امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اگر یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ زیادہ لوگ کو شیئر کریں اور چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں ڈینکیو ڈنیوائی